دعوت خطاب دے رہا ہوں جن کو اہل سنت کنزل علماء کے نام سے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں شاید مانتے بھی ہیں اور یقیناً مانتے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی آپ کی خدمت میں آپ تشریف لائیں میں آج کے استحفظ نابوس رسالت ختم نبوت سمینار سے آپ خطاب فرمائیں میں جتنے سامنے دوست تشریف کھڑے ہیں میں ان کی خدمت میں یہ سے بارہ بلکہ بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آله وآشحابه الذین اوفوا اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآشحابکہ یا حبیب اللہ خوشک شاقوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآشحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا عاشقِ مَاہِ رِسَالَتْ تاجدارِ گولڑا شارحِ ختمِ نبوت تاجدارِ گولڑا عاشقِ مَاہِ رِسَالَتْ تاجدارِ گولڑا شارحِ ختمِ نبوت تاجدارِ گولڑا مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی جانتی ہے پوری ملت تاجدارِ گولڑا مشرق و مغرب میں دیکھو دھوم ہے فیضان کی جانتی ہے پوری ملت تاجدارِ گولڑا جس سے مرزا قادیانی ہو گیا زلت نشان ایسی قوت ایسی جرت تاجدارِ گولڑا جس سے مرزا قادیانی ہو گیا زلت نشان ایسی قوت ایسی جرت تاجدارِ گولڑا مسندِ رشد و ہدایت کے معزز تاجور مسندِ رشد و ہدایت کے معزز تاجور جانتے ہیں تیری عظمت تاجدارِ گولڑا یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جو گلشن پراماؤ مشایخ کے چمکتے چھیروں کا سجا ہوا ہے مسندِ رشد و ہدایت کہ معزز تاجور جانتے ہیں تیری عظمت تاجدارِ گولڑا دل سے کہتا ہے یہ عاصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے دل سے کہتا ہے یہ عاصف تیری چوکھٹ پہ کھڑے تاجدارِ اہلِ سنت تاجدارِ گولڑا دل سے کہتا ہے یہ عاصف تیری مسند پہ کھڑے دل سے کہتا ہے یہ عاصف تیری مسند پہ کھڑے تاجدارِ اہلِ سنت تاجدارِ گولڑا عاشقِ ماہِ رسالت تاجدارِ گولڑا شارحِ ختمِ نبوت تاجدارِ گولڑا اللہ تبارک بتعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالی وَاسْحَابِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ کہ دربارِ گہوربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسندِ صدارت پروردہِ آغوشِ ولائت حضرتِ صاحب زادہ محمد نظام الدین جامی صاحب زیدہ شرفوہو نہایت ہی جلیل القدر مشایخِ عزام وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش اصحابِ محبت و مودت حربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج قطبِ دوران امام اہلِ سنت سیدنا حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب گھل روی قدس سرح العزیز کے گمبت کے زیر سایہ تاریخ ساز تحفظِ نمو سے رسالت و ختمِ نبوہ السیمِ نار کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاجدارِ گولڑا شریف کی وہ تاریخ ساز ضرب جس کے نتیجے میں ایوانِ کفر کی دجیاں اڑائی گئیں اور ختمِ نبوہت کا جھنڈا آفات پہ مزید روشن ہوا اس سنہری اور تابناک موقع پر آج اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کا وہ سیرہ کہ جس کی چمک سے آج بھی آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں تجلیاں ٹھاٹے مار رہی ہیں وہ یہی مرد حق پرست ہیں جنہوں نے تحفظِ نموسِ رسالت کی خاطر وہ تابناک کردار ادا کیا کہ میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں فضائے عشق پہ تحریر کی تونے نوہ ایسی میسر جس سے آنکھوں کو ہے اب تک عشقِ اُن نابی اس مرد حق پرست نے تحفظِ نموسِ رسالت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے یہ مختصرسی گفتگو اس کردار کو بیان کرنے کے لیے وہ ست نہیں رکھتی ایک طرف حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھئے اور دوسری طرف تاجدارِ گولڑا شریف رحمہ اللہ تعالیٰ کے تابناک کردار کو دیکھئے آپ کو پتا چلے گا کہ ربِ ذوالجلال نے اس امامِ وقت کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں یحمل حاضل علم من کل خلافِ عدوله ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وطعویل الجاہلین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہِ نبو سے دیکھتے ہوئے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھ کر جو غیب کی خبریں دی تھی ان میں ایک خبر یہ بھی تھی فرمایا یہ میرا علم کبھی جام نہیں ہوگا اس کے چشمے ہر دور میں روان دوان رہیں گے ہر دور کے اندر میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے وہ کیا کریں گے یحملو حازل علم من کل خلافن عدولو ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وطعویل الجاہلین دین کے اندر مختلف قسم کی جو عمیزش ہوگی دین پر جو حملے ہوں گے اور مطاع ملت کو لوٹنے کے لیے جو مختلف قسم کے سازشی میدان میں اتریں گے وانہ ہر دور کے اندر میرے ورثہ پیدا ہوں گے ینفون عنہ تحریف الغالین وہ غالی لوگوں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے وانتحال المبتلین اور باطل پرستوں کی ہیلہ سازیوں کا وہ محاسبہ کریں گے وطعویل الجاہلین اور جاہل لوگوں کی تاویلوں کا وہ حساب پاک کریں گے یہ دین کے بڑے تین محاض جس پر جہاد کی نشان رہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دی تھی علم غیب سے یہ بھی تیجن کیا کہ فتنے کسدے قسم کے ہوں گے اور پھر ان کے مقابلے میں حق کی آواز کا کردار کیسا ہوگا ایک طرف ہم اس حدیث شریف کو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف تاجدارِ گولڑا کے کردار کو دیکھتے ہیں ان کا قلم ان کا علم ان کا زورِ استدلال ان کا تدبر ان کا تصوف ان کا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ان کی دن رات کی محنت ان کا تاریخ میں سنہری کردار اس کو سامنے رکھ کر اس وقت ہم حدیث شریف کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن جن محاذوں کا تیون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل وہ رسا کے لیے کیا تھا کہ وہ پڑھ کے چپنی بیٹھیں گے میدان میں اتریں گے باطل سے ٹکرائیں گے طوفانوں کا رخ موڑیں گے ان بڑے ناموں کی تختیوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک چمکتا نام تاجدارِ گولڑا کا ہمیں نظر آتا ہے وہ سید زیادہ جس نے علوم کے سمندر پیئے وہ نصب کے لحاظ سے عزمتوں کے حمالہ پہ فائز اور قصب کے لحاظ سے گلشنِ تاریخ کا وہ لالا جس کو رب زلجلال نے علم اور حکمت کے وہ انداز دیئے ان کا طرزِ استدلال ایسا کہ جس کی بنیاد پر بڑے بڑے کو اپنے علم کے دعوے بھول جائیں وہ تفسیر کے لحاظ سے اگر لکھنے کا سوچتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے دیوان صاحب نے جب تفسیر کی طرح متوجہ کیا میں نے فقط خیالِ تفسیر کیا اتنے مزامین کا علقہ میرے ذہن پہ ہو گیا اتنے مفاہین میرے سامنے آگئے محض ایک بار خیالِ تفسیر پر کہ فرماتے ہیں جو کچھ ذہن میں آ چکا ہے اگر نوکے کلم پہ لاؤں گا تو اس کے لئے ایک پوری عمر درکار ہے وہ تاجدارِ گولڑا رب زلجلال کے فضل سے جن کا فضائے فکر میں اڑتا ہوا شہباز اس کی پرواز کی پیمائش بڑی مشکل ہے اور جن کے غواسِ فکر میں ڈبکی لگانے والے غواس کوئی اس گہرائی کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے خالقِ کائنات نے ولائق کے لحاظ سے بھی وہ شہبازی عطا کی کہ کانٹے گلاب بنتے رہے اور ذریعہ تاب بنتے رہے وہ اگرچہ آج دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مگر اقبال کہتے ہیں تخمِ گل کی آنکھ زیرِ خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نمہ کے واسطے بے تاب ہیں شردیے مرکج سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں ہے لہد اس قوتِ آشفتہ کی شرازہ بند دانتی ہے گردنِ گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدیدِ مزاقِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ محافظِ ختمِ نبوت اس وقت بھی پہرہ دے رہے تھے آج بھی ان کا سوز آج بھی ان کا علم ان کا ہولی ریفلیکشن ان کا فیضان ہر وقت سپاہیوں کی ہمراہ ہے اور ہر وقت اس رستے میں نکلنے والوں کے لیے ان کا فیض ایک مرشد کی حیثیت کا کردار ادا کر رہا ہے اس واسطے اہل سنت و جماعت ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہمیں کسی لحاظ سے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ آستانے جن کے ذروں کے سامنے ستاروں کی چمک مانگ پڑ جاتی ہے جب ان سے ہمارا ہرشتہ مضبوط ہے تو رب کعبہ کی قسم کل بھی کافل منزل کو پہنچے تھے تو میرے کاروان سننی تھا اور آج بھی کافل منزل کو پہنچیں گے تو میرے کاروان سننی ہوگا میں تاکدار گولڈا کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ آزان دے رہا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشیب سننی کہتشاں بھی سننی ہے کترہِ شبرم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تحصیر سننی داستہ بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہ باں بھی سننی ہے اہلِ سنت کے جیہا لو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے اس واسطے پورے وسوق سے آج کے اس تاریخی سیمینار میں اپنی گفتگو کو سمیختے ہوئے ختمِ نبوت کا وہ مفہوم جو قرآنی مفہوم ہے جو ایمانی مفہوم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مسلک محرِ علی کا ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کے پاس عقیدے کی وہ چادر ہی نہیں ہے کہ جس کے نیچے اس سفر کا وہ آغاز کر سکیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ رب کے نبی کو کل کی خبر نہیں مازاللہ وہ ختمِ نبوت کس مو سے بیان کریں گے ختمِ نبوت کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے قیامت تک کے ہر مسئلے کا جواب دے کے گئے ہر بیماری کا علاج کر کے گئے ہر فتنے سے پچانے کے لیے اپنی طرف سے احتمام کر کے گئے تو جنہیں پندرنی صدی کے مسئلے کا نہ پتا ہو تو پھر پندرنی صدی کے مسئلے کا جواب کیسے دیں گے جنہیں آج کی بیماری کی خبر نہ ہو تو پھر بیماری کا علاج کیسے کریں گے لہٰذا خاتم النبی جین اور ختمِ نبوت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے فکرِ محرِ علی درکار ہے جس کے نتیجے میں میں با شگاہ لفظوں میں سینہ تان کے ہزار ہاں دلائل کے نوشری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بھی ہر صدی تھی ہر صدی کا ہر سال تھا ہر سال کا ہر مہینہ تھا ہر مہینے کا ہر ہفتہ تھا ہر ہفتے کا ہر دن تھا ہر دن کا ہر گھنٹہ تھا ہر گھنٹے کا ہر مٹ تھا اور ہر مٹ کا ہر سیکنڈ تھا جسے دیکھ بھی رہے تھے فیضتہ بھی فرما رہے تھے کیونکہ وقت مختصر ہے میں اپنی گزارشات کو سمیٹھتے ہوئے اس بات پر بخاری شریف سے دلیل پیش کر سکتا ہوں رب کعبہ کی قسم اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ربیع الساندی کی اٹھائیس تاریخ ہوگی جب میرا بحر علی ایک کاغیانی کو نیچہ دکھانے کے لیے نکلے گا اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جب وہ جشن بعد میں منایا جائے گا جتنے جتنے عاشق بیٹھیں گے ہر ایک کا نام بھی سرکار لے رہے تھے اور دیکھ کے فرما رہے تھے فیضتہ کر رہے تھے تفصیل میں نہیں جاتا بخاری شریف میں ہیں جس وقت منافقین نے ہمارے نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا تھا وہ اس کے جواب میں ممبر رکھا گیا حمد اللہ واسنہ علیہ سن مقالا مابالو اقوامن کانو فی علمی ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں لا تسعلونی انشین فیما بینکم وبین السا اللہ نباتو کم بھی یہ ختم نبوت کی تقریر تھی نکرہ تحت النفی ہے کلماتِ حسر ہیں اور سیلاف پرافٹ ہٹکا وہ مکمل ایکسپلینیشن کا انداز ہے فرما آج سے لے کر قیمت تک کی کوئی بات کوئی واقعہ کوئی حادثہ مجھ سے پوچھو نماز روزے کی بات نہیں تھی غیب کی خبروں کی بات تھی مجھ سے پوچھو قیمت تک کون پیدا ہوگا کب پیدا ہوگا کب مرے گا بیماری سے یہ حدثے سے فتنے کتنے ہوں گے جو چاہو مجھ سے پوچھو صحابی نے ماضی کا مسئلہ پوچھ لیا اور یہ بتایا کہ اگرچہ آفر آج سے مستقبل کی ہے مگر ماضی کا پوچھنے پر سرکار نے روکا نہیں کہ کیوں پوچھا ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ صحابی کو جواب دے کر بتایا ہے کہ شاہن رسالت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے جو آج سے لے کر قیامت تک کی بتا سکتے ہیں تو پھر ماضی کی بھی بتا سکتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا لیکن یہ تو بتاتا ہوں فرما لَا تَسْأَلُونِ أَنشَيْنِ فِي مَا بَيْنَكُنْغُ بَيْنَسْا إِلَّا نَبَّاتُكُمْ بِهِ جو گرائمر کا حصول ہے اس کے احتحت صحابہ سے کہ جو چاہو قیامت تک مجھ سے پوچھو ادھار بھی کروں گا ابھی سب جواب دے کے جاؤں گا اگر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا میں ملک کتنے بنیں گے سرکار ان کی تعداد بتا دیتے اگر صحابہ پوچھتے ان کے نام کیا ہوں گے سرکار ان کے نام بتا دیتے تو جب سارے ملکوں کا نام آتا تو پاکستان کا نام بھی ضرور آتا اور صحابہ پوچھتے محبوب جسے پاکستان کہہ رہے ہو تو اس کے شہروں کا نام بھی لے لو تو گولڑا شریف کا نام بھی ضرور آتا اور جب صحابہ پوچھ دے محبوب جسے گولڑا شریف کہہ رہے ہو فلان سال میں فلان تاریخ میں اثر کے وقت جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان کا نام بھی بتا دو تو ہر عاشق کا نام بھی ضرور آتا یہ ہے ختم نبوت یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے بخاری شریف میں سامنے رکھ کے اس استدلال کو یہ بات واضح کر رہا ہوں پھر سے پھر سے سننی چاند کا چہرہ آیاں ہونے کو ہے آج یہ رونک دیکھ کر میرا دل گواہی دے رہا ہے پھر سے سننی چاند کا چہرہ آیاں ہونے کو ہے اور پھر سے سننی قوم کا جذبہ جوان ہونے کو ہے پھر سے سننی چاند کا چہرہ آیاں ہونے کو ہے پھر سے سننی قوم کا جذبہ آیاں ہونے کو ہے رنگ لائی ہیں میرے اسلاح کی بیتابیاں رنگ لائی ہیں میرے اسلاف کی بیتابیاں پھر سے بدعقیدہ طائفہ زلت نشاء ہونے کو ہے اس بات پر ہی میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر خداوندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمين یہ تھے کنزل علماء ڈاکٹر اشرف محمد اشرف عاصف جلالی انتہائی امدہ اور خوبصورت خطا فرمایا مسلح کے حق کا اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرمائی